بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کریم اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کے ممبران کیسے ہیں جناب صاحب اور مجھے امید ہیں کہ پیر تیرے سی ہوں گے کچھ بارش ہوں گے اور اپنے بچوں اور اپنا بہت سارا خیال رکھ رہے ہوں گے تو آج موسم صبح سے صبح جب میں ناشتہ بنانے کے لئے ہوتی تو کافی کھنڈ تھی ہمائے چل رہی تھی تو اس وقت میں بلاغ بنانے سکتی لیکن اب میں نے کہا کہ نہیں ہے آپ سے بات دیکھے جائے اور بلاغ بنایا جائے دو دن سے میں نے بنایا نہیں ہے اور مجھے آپ کے بہت یاد آ رہی تھی امید ہے کہ آپ نے مجھے یاد کیا ہوگا تو آج کا بلاغ ہمارا آپ سے بات چیت پہ ہے آج جمعت المبارک ہے اور اس مبارک دن ہم آپ کو پتا ہے نا کہ درود پاک ہمارے لئے کتنا ضروری ہوتا ہے کہ باقی دنوں میں تو پڑھتے رہتے ہیں تھوڑا سے لیکن جمعہ والے دن آپ کوشش کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کوشش کریں کہ درود پاک کم از کم سو مرتبہ ضرور پاہ لیں کیونکہ دیکھیں سو مرتبہ درود پاک پڑھنے سے ہمیں وہ فضیلتیں ملتی ہیں جس کا شاید ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے تو یہ ایک آج میرے ایک ویسٹ پہ آپ ضرور کیجئے گا کہ سو مرتبہ درود پاک آپ نے ضرور پڑھنا ہے اور مجھے کمیٹس میں بتانا ہے کہ کس کس میرے بہن بھائی نے پڑھا اور مجھے ضرور پتائے گا تو آج ہواہیں دیکھ رہے ہیں آپ کو موسم دکھاتی ہوں آپ کو کہ کس طرح کا ہو رہا ہے یہ دیکھیں کتنا مزے کی ہواہیں چل رہی ہیں اور یہ میرا سہن ہے آپ کو تو پتہ یہ نا تو یہ میرے ساتھ ہی آج کا جناب کھانے پینے کی چیزیں رکھینی ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا آیا ہے آج پکانے کے لیے تو یہ میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں گے آج یہ گھو بھی ہے یعنی کہ آج ہمارا گھو بھی پکانے کا ارادہ ہے پکا پکا اور اس کے ساتھ یہ مثالہ لال ٹماٹر بلکل لال یہ دیکھیں کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں اور یہ ویسے بھی ہماری ہیلتھ کے لیے بہت اچھے ہوتے ہیں اور ہماری بہنیں وہ ضرور جانتے ہوں گی کہ اس کی کتنی افادیت ہے اور کس طرح سے وہ استعمال کرتی ہیں وہ بھی آپ کو پتا ہے ایک ٹماٹر لی دیئے جناب اسے کاٹیئے اس کے اوپر یہ چھوٹا سن اس کا بتا رہی ہوں آپ کو ٹماٹر کے اوپر چینی لگائیں تھوڑی سی اور پھر اپنے چہرے پر اگڑے اس سے ایک سکراب سا بن جاتا ہے اور آپ کو بتا ہے نا سکراب چہرے کے لیے کتنا اچھا ہوتا ہے اور وہ کس طرح سے چہرے کی صفائی کرتا ہے ٹماٹر ہمارے لیے بہترین سکرابر ہے بیرد چوگر تو آج کا چھوٹا سن اس کا یہی ہے کہ گھر میں موجود ایک ٹماٹر لیں اسے کاٹیں اسے دو حصوں میں کاٹیں اور پھر یہ دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے میرے اللہ کی قدرت ہے کہ کیا کیا چیزیں ہمارے لیے اس نے ہمارے کھانے کے لیے ہمیں نیمتے عطا کی ٹھیک ہے تو یہ اسے کاٹیں اس کے اوپر چینی لگائیں اور اپنے چہرے پہ رگڑ لیں یہ بہترین سکراب کا کام دے گا چہرہ فریش ہوتا ہے اس سے تو آج کا یہ چھوٹا سنوس کا میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا استعمال ضرور کیجئے گا آج میں تھوڑی سی پہلے اداس بھی تھی دو تین دن سے خبریں وغیرہ چال رہی تھی اقرار اور حسن کے بارے میں یہ بندہ کافی کام کر چکا ہے ہمارے لیے ہمارے بہنوں کے لیے اور ملک کے لیے کافی کام کر چکا ہے آج اس کا یہ حال دیکھنا مجھے بہت افسوس ہوا کہ دیکھیں ہمارے ملک میں کہ ہمارے ملک میں کس طرح سے اس کا یہ حال ہوا تو آج مجھے بہت افسوس ہوا اس کی حالت دیکھیں اس کی باتیں سن کے اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حبز و امان میں رکھیں کہ ایسا کسی کے ساتھ نہ ہو بس یہ تھوڑی سی دسکیشن کرنی تھی آپ کے ساتھ کہ ہمارے ملک میں اگر کوئی اچھا قدم اٹھانے کی کوشش کرتا ہے تو یا اسے دبا دیا جاتا ہے یا مار دیا جاتا ہے خدارہ اسلام کو فالو کریں ہمارا جب اسلام کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا تو انشاءاللہ ایسے مسئلے مسائل نہیں ہوتے لیکن بس آج کل یہی تو کمی ہے نا ہم میں ہم نے اپنے دین اور مذہب کو دون کر دیا ہے خود سے اور دنیاوی کاموں میں زیادہ ہو گئے ہیں میں اقرار حسن صاحب کے لئے بھی دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے اور مزید ہمت دے کہ وہ اس چیز کو آگے لے کے جا سکیں اور ہمارے لئے کام کرتے رہیں اچھے کام کرنا بھی ایک نعمت ہوتی ہے تو میں اقرار حسن کے لئے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے اور برائی سے لڑنے کے جمعات تو میرا پیغام آج کا پیغام میرا اقرار حسن صاحب کے لئے تھا اگر اور میرا یہ جو چینل ہے آگر آپ کو آج میری ویڈیو اچھی لگے تو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور مزید میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گی کہ خدارہ خدارہ اپنے لئے سوچیں اپنے بچوں کے لئے سوچیں اور اپنے ملک کے لئے ضرور سوچیں ہم سب کے لئے سوچ رہے ہوتے ہیں فلان 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 لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ ہم اچھا سوچ رہے ہیں کہ برا سوچ رہے ہیں اور جو لوگ اچھا سوچتے ہیں وہ ضرور ضرور کامیاب بھی ہوتے ہیں بے شک مشکلات آتی ہیں لیکن وہ ضرور کامیاب ہوتے ہیں آج کا میرا چھوٹا سا میسج ہے آپ کے لئے کہ خدارہ اپنے ساتھ ساتھ سب کے لئے سوچیں اور سب کے لئے اچھا کرنے کی پوشش کریں اور اقرارالحسن کے میں ایک سلور دیتی ہوں کہ انہوں نے سب کے لئے اچھا سوچا تو اگر یہ میری چھوٹی سی گفتگو اور میری گفشپ اچھی لگی ہو آپ کو تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو بھی شیئر کیجئے گا دیکھئے گا آپ کا یہ چھوٹا سب لاب آپ کے لئے تھا تو اجازت دیجئے مجھے اللہ حافظ